کہ نماز فرض ہے اور جماعت واجب ہے نماز فرض ہے اور جماعت واجب ہے اگر کوئی آدمی مرد ہو اکیلے نماز پڑھ لے اس کی فرض کی تو صورت بن جائے گی ادائیگی کی لیکن یہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی جماعت چھوڑنے کا گناہگار ضرور ہوگا کیونکہ جماعت سے پڑھنا یہ واجب ہے ہاں کوئی مریض ہو یا مسافر ہو اس کی بات اپنی جگہ الگ ہے لیکن اس کے علاوہ جماعت سے پڑھنا واجب ہے یہ تو اس کا حکم ہو گیا حدیث کے اندر آتا ہے انسان اکیلے اگر نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب اور جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو ایک جگہ پچیس کا لفظ ہے اور ایک جگہ ستائیس کا لفظ کے ستائیس گناہ زیادہ ثواب ہے ایک اللہ والے تھے با جماعت نماز پڑھتے تھے ایک مرتبہ ان کی جماعت فوت ہو گئی نماز پھر انہیں اکیلے پڑھی پھر انہیں کہا کہ حدیث میں پچیس کا لفظ آیا ہے تو میں پچیس دفعہ ہی نماز پڑھوں ان کا ایک انفرادی عمل تھا ایک حال کی کیفیت تھی تو انہوں نے وہ نماز پچیس دفعہ ادا کی کہ چلو مجھے وہ ثواب تو ملے جو جماعت کا ملنا چاہیے جب انہوں نے پچیس دفعہ وہ ادا کر لی تو ان کو ایک آواز آئی کہ فرشتوں کی آمین کا کیا کرو جو جماعت کے ساتھ فرشتے شامل ہو جاتے ہیں ان کی دعاؤں کا کیا کرو پڑھتا لی تم نے پچیس دفعہ تو بہرحال جماعت چھوڑنا یہ کناہ کبیرہ ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آج جس دور میں ہم زندہ ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر پناہ مانگتے تھے کہ زندگی اس دور میں زندہ رہنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کھل لم کھلا جو منافق ہوتا تھا وہ بھی نماز میں شریک ہو جاتا تھا کوئی بہت بڑا کوئی منافق ہوتا وہ نماز سے رہ جاتا تھا عام منافقین کو جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ جماعت میں شریک ہو اور مسلمانوں کی کیا شان تھی کیا بات تھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی جماعت میں شریک اس حالت میں ہو سکتا ہوتا کہ اس کو دو آدمی ساتھ پکڑ کے لے کر آتے سہارے سے چل کے آنا ہوتا تب بھی وہ جماعت سے نماز پڑھتے بغیر جماعت کے نماز نہ پڑھتے نبی علیہ السلام نے تو اتنی صحابہ کی تربیت کر دی تھی کہ کسی طریقے سے آؤ اپنے پاؤں پہ چل کے آ سکتے ہو تو جماعت سے آؤ اور اگر اپنے پاؤں پہ چل کر آنے کی مسجد میں ہمت نہیں تو کسی کے سہارے سے آنا ہے آنا مسجد ہے یہ تربیت تھی نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے کہ جو شخص چالیس دن اخلاص کے ساتھ ایسے نماز پڑھے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو تو اللہ رب العزر اس کو دو پروانے عطا فرماتے ہیں ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا نجات کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا تو باجماعت نماز کے اندر نفاق سے براد بھی ہے جہنم سے نجات بھی ہے اور چالیس دن کا ایک خاص ٹائم بتا دیا گیا جو مسلسل اس محنت کر لے اور چالیس دن تک نماز قضانہ ہونے دے تکبیر اولا قضانہ ہونے دے تو اس کو یہ دو پروانے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں